اسلام علیکم ناظرین فائر سٹون نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ شاہ قاظمی اور میرے ساتھ اسٹم موجود ہیں انم رٹھور اور ان سے ہم بات کرتے ہیں عورت آزادی مارچ جو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے انم مجھے یہ بتائیں کہ جو عورت آزادی مارچ آپ کی ایک تحریک ہے تو اس میں مجھے یہ چیز بتائیں کہ عورت کون سی آزادی چاہتی ہے دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں عورت ازادی مارچ پہ کہ ہم ازادی چاہتے ہیں پدر شاہی نظام سے یہ جو بربریت کا نظام ہے جو سوشل انجسٹس ہے ہم اس سے ازادی چاہتے ہیں یہاں پہ تو کیا آپ جو ازادی مارچ وومن ڈے کرتے ہیں تو اس کے اوپر پاکستان میں عورتوں کو حقوق ملتے ہیں دیکھیں ہم تو مانگتے ہیں کہ جو پاکستان میں اور اسلام نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں جو ہماری کانسٹیوشن میں ہیں ہمیں وہی دیے جائیں کہ آپ پہلے ان پہ تو عمل کیا جائے اور ہماری ریاست میں بہت ہمارے یہاں پہ بہت مسئلے ہوتے ہیں عورت کے ساتھ اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو ہماری ملک کو اس پہ اکشن لینا چاہیے اور جو عورتوں کے ساتھ انصاف کا انصاف کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا جسم میری مرضی یا ایسے سلوگن لے کے تو روڈز پہ جو ہوتین آتی ہیں تو کیا آپ ان کو سپورٹ کرتی ہیں دیکھیں ہم جو ہے کہتے ہیں کہ آپ میرا جسم میری مرضی کا مطلب کیا ہے ہم جب کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی تو ہم باڈی اٹانومی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت کا اس کے جسم پہ حق ہے جب عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ زیادتی نہ کرو اس کے ساتھ جبر نہ کیا جائے اس پہ تہزاب نہ پھینکا جائے اس کو مارا نہ جائے اس کے ساتھ جو یہ روڈ پہ اور جگہوں پہ حریسمنٹ ہوتی ہے یہ نہ کیا جائے جب عورت کو ایک بیٹا پیدا کرنے کے لیے بار بار بچے کے بعد بچہ کہ وہ چاہتی ہے نہیں چاہتی اس کے ساتھ وہ نہ کیا جائے کم چھوٹی بچیوں کی شادی نہ کی جائے اور یہ میرا جسم میری مرضی صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ان کے جسم پہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے ملک میں چھوٹے بچوں کے ساتھ آج کل بہت زیادتی ہو رہی ہے یہ میرا جسم میری مرضی اس کے بارے میں ہے خواجہ سرہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ میرا جسم میری مرضی اس کے بارے میں ہے بہت جگہوں پہ آدمیوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی اور جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں یہ میرا جسم میری مرضی اس کے بارے میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چار لفظ ہیں جو بہت سی چیزوں کو ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کا غلط مطلب نہ نکالیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہے بہت سی چیزیں کا سٹارٹ کسی اور سے ہوتا ہے پر جب ہم نے اس سلوگن کو اپنایا تو ہم نے اس کو اپنے کلچر کے ساتھ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہم اس لحاظ سے اس کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے جو میں بات کر رہی ہوں کہ عورتوں کے ساتھ ذاتی نہ ہو تو ان کے جسم کو ان کی مرضی سمجھا جائے اور کسی اور کی مرضی نہ سمجھا جائے اس میں کیا غلط بات ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو میں خواتین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے ساتھ ہوا عورت ازادی مارچ پہ جو ہم پہ پتھر برسائے گئے جوتے برسائے گئے مرچیں پھینکی گئیں کہ آپ حمت نہ ہاریں یہ جو ہمارا ہے موفمنٹ یہ چلتی رہے گی اور اگر ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جو یہ پدر شاہی نظام ہے یہ ہل سکتا ہے وہ اس خوف سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ صحیح کر رہے ہیں ہم اس غلط نظام کو ہلا رہے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں عورتوں کے ساتھ بس ہمت نہ ہارے اور ہم اس ٹرگل کو جاری رکھیں گے اور ہم اس موومنٹ کو جاری رکھیں گے جی ناظرین یہ تھی مرسط انم راتور اور انشاءاللہ نیک پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے فائزہ شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی